دوسرے مقام پہ غور کیجئے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي اے نبی کہیے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اور اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا اب تو نظمیں چلتی ہیں ناتیں چلتی ہیں کیوں ٹیلی ویزن کا بٹن دبائے پکارو یار رسول اللہ ایک آواز لگاتا ہے ناتِ علی سمندر پکارے پہاڑ پکارے شہراں پکارے دریاں پکارے ہر چیز یہاں علی پکارتی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناتِ علی علی موشکل کو میری حل کرو موشکل کو شالی میں منگتا ہوں پنجدن کا میں منگتا ہوں پنجدن کا نبی علی حسین حسن کا میں منگتا ہوں پنجدن کا نبی علی حسین حسن کا میں تو کہتا پیروں ہر ایک کچھے گلی گلی تیرے چہرے ایک کہتا ہے یا علی مدد کہو کہ یا علی مدد کہنا سنتِ رسول اللہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور مالک اعلان کروارہ ہے قل اے نبی کہو اعلان کرو انما اجعو ربی میں جب بھی پکارتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیواروں پہ یا علی مدد کے نارے لکھے پہ دیکھے اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو یا علی مدد مٹا مٹا کر نیچے یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد لکھ رہے تھے تو مجھے علی کی حقانیت پر مزید سجدے کرنے کو جی چاہا کہ اس ظالم کو بھی علی کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملا ملا تو اللہ ہی مقابلے پر ملا آپ دیکھ رہے ہیں انگر دیکھتے ہیں کراچی سے فیور کر ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے جن کی کوئی نسل نہیں ہے کراچی سے قیبر تگروں نے سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی رنڈیل کر ایک نعرہ مٹایا ہے ایک نعرہ مٹا ہے جہاں جہاں یا علی مکا ہوا تھا وہاں وہاں لکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میں جو اللہ کہہ رہا ہوں میں جاتے ساتھ محرم کو یہ کراچی علموسن کے دو لاکھ کے مدد مکا اور پورا مجمع قیامتوں کے منصروں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا جواب دیا تھا یا آج میں آج پیش کر رہا ہوں ساتھ محرم کے بعد یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کھاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر چودہ سو برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانفی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا اللہ الہی یہ اللہ کی قدرتوں کو نہ جاننے والے یہ اللہ کی عزتوں میں غیروں کو شریک کرنے والے رے علی اللہ کے بندے ہیں علی اللہ کے منگتے ہیں علی اللہ کے فقیر ہیں علی اللہ کے سوالی ہیں وہ اللہ کے مقابلے کی ذات نہیں ہے وہ علی تو وہ ہے رضی اللہ عن وردہ ان کی محبت ایمان کا جذب تو ہے لیکن ان کو رب کی صفات نہیں دی جا سکتی خیبر کی جنگ پہ نبی نے کہا تھا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے رسول سے کرتا ہے اللہ رسول بھی اس سے کرتے ہیں اور پوچھا تھا صبح علی کہا ہے جواب ملا تھا کہ علی ان کی آنکھیں خراب ہیں اور جو رب جیسی ہستی ہو اس پر بیماری رب شفا دیتا ہے رب عطا کرتا ہے رب وہ ہے جس کے عمر سے بیماری آتی ہے جس کے عمر سے شفا بھی آتی ہے اور جس پر بیماری آئے وہ سوالی ہوا کرتا ہے وہ منتہ ہوا کرتا ہے وہ رب کا بندہ ہوا کرتا ہے قرآن کا اعلان سنیے اور ان آیات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے اس پیغام کو عام کیجئے وَعَجَزِلُكُمْ اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں وَأَدْعُوْ رَبِّي میرے موں سے جب بھی آواز لگے گی یا اللہ مدد کی لگے گی میں جب بھی پکاروں گا یا اللہ مدد ہی پکاروں گا یا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کے نام کا واسہ بلند نہیں کر سکتا عَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيَةِ اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہ سکتا تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری آواز نہیں سن رہے تم جن کے نام کی آوازیں لگا رہے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں اور اللہ کو پکارنے والا اگر گونگا ہے اس کے دل میں اس کی باتیں منتیں آتی ہیں رب دلوں کے راز کو بھی چانتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اب آئیے ہم اللہ کو پکارتے کیوں ہیں غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑتے کیوں ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کیونکہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی پکار نہ ہے تو عرش والے اللہ کو پکار مانے صرف پکار نہیں تم پکاراؤگے تم بلاؤگے تم مانگاؤگے تم فریادے کراؤگے اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ اور جو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی پکار سے تکبر کرتا ہے جو اللہ کو پکارنے سے غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے سید خلون جہنم داخرین قیامت کے دن یہ زلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ان امور پہ بکارنا جن پہ مالک جو اختیار اللہ کے ہیں ایسا کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے مشرک ہے اور مشرک کے لئے کبھی معافی کا تصور نہیں ہو سکتا اگر وہ اسی شرک میں مر جائے اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کیے شرک سے تو اس کے لئے خیامت کے دن کوئی معافی نہیں قرآن ہمیں خبر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشْحَا اس شرک والے جرم کو اللہ نے قطعن معاف نہیں کرنا اس کے علاوہ جس کے لئے جو چاہے گا معاف کر دے گا اور یاد کر لیجئے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے جن کو اللہ کے علاوہ جن سے مانگا جاتا ہے جن کے نام کی فریادے کی جاتی ہیں ان کی حیثیت بھی قرآن کی آیات ہمارے سامنے بیان کرتی ہے غور کیجئے قُلِدْعِ اللَّذِينَ سِعِمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم جن کو پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو یاد کرو لَا يَمْلِكُونَ یہ نہیں ہے مالک مِذْقَالَ ذَرَّةٍ ایک چھوٹے سے ذرے کے بھی فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ